وہ جس کو اٹھا کے لائے تھے وہ باہر ہی نہیں نکلتا وہ کہتا ہے میں گیا تو مجھے ووٹرز نہ دلائی نہ کر دیں ہماری سیاسی طور پہ تو انشاءاللہ رزیز اچھا مستقبل سامنے آئے گا جتنی مرضی دھن لی ہو جتنا مرضی زور ہو جتنا مرضی زبر ہو جتنا مرضی جبر ہو اس سارے کے باوجود کسی ووٹر کا نہ ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے اور نہ لوگوں کا جو رائٹ ہے وہ چھی نہ جا سکتا ہے انشاءاللہ رزیز ہمیں امید ہے کہ سپریم کوٹ اس کا نوٹس لے رہے ہیں کوئی کونسٹیوشن ہے وہاں بھی کبھی لوگوں کو اس بات سے نہیں روکا گیا کہ آپ الیکشن نہیں لگ سکتے یہاں آپ نے دیکھا ویڈیوز ہیں جو لوگوں کو روکنے سے لے کے ان سے پیپر چھینے تک ہیں خواہدین سمید سو اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں اوہر 300 نومنیشن پیپرز نے اپنے ریجیکٹڈ اور اس سے سارے کو لے کے نمبر دو یہ ہے کہ ہر حال میں ہر قیمت پہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی اور انشاءاللہ رزیز ہم الیکشن جیتیں گے بہت کوشش کی گئی تھی کہ ہمارے لوگ ہماری سٹیٹیجی آپ نے مجھے پوچھا تھا ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ میں سٹیٹیجی والی وہ جو آٹفٹ ہے اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں سٹیٹیجی یہ تھی کہ ہم کوئی سیٹ خالی نہیں جانے لیں گے ہر سیٹ پہ ہمارے امیدوار ہیں اور ہر سیٹ پہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں اور پھر جو اس ہائی کورٹ نے یہ اجازت دی ہے کہ جو بریستر گوھر ہیں وہ جا کے کنسلٹیٹیو پروسس ٹکٹوں کا عمران خان خود ٹکٹ دیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ رزیز بہت جلد یہ جو ظلم کے سائے ہیں اور یہ جو اتحاندلی کا نظام ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنا گھبرایا ہوا ہے وہ جو مفرور پاکستان ہیں مفرور پاکستان آیا لیکن باہر ہی نہیں نکل سکتا ہے ایک طرف ہمارے کینڈیڈیٹ باہر نکلتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور دوسری طرف